بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم محسن رانہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج 27 مارچ ہے اور دن تھا آج بودھ کا ناظرین آخر کار عمران خان کو پاکستان تعلق انصاف کو پہلی بڑی کامیابی مل چکی ہے گزرش روز جو اسلامباد آئی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے خط لکھا گیا اور اس خط کے ابھی تک آفٹر شوکس آ رہے ہیں سپریم کورٹا پاکستان کی طرح سے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح سے پہلا ایکشن اس خط کے اوپر ان ججز کی درخواست کے اوپر لیا گیا جو خط یہ سپریم جیوڈیشل کونسر کو لکھا گیا تھا اس خط کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیسے عدلیہ کی جانب سے خفیہ اداروں کی طرح سے مداخلت کے اوپر جو برہمی کا اظہار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ عدلیہ کے اس کردار کے اندر عدلیہ کے اس نظام کے اندر خفیہ اداروں کا مداخلت کرنا کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے کیسے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا گیا بندوق کے نو کے اوپر فیصلے کروائے گئے جب یہ اسلام آباد آئی کورٹ کے ان چھے ججز نے خط لکھا اس خط کے بعد پھر کیسے ہنگامہ مچا اسلام آباد کے اندر دوڑے لگی ایسی دوڑی لگی کہ وزیعظم صاحب کے پاس بھی آرمی چیف صاحب کو جانا پڑا آرمی چیف جنرال اسم مونیر نے وزیعظم شہباشوی سے ملاقات کی مگر اس سے پہلے ایترانی جنرالہ پاکستان نے چیف جسر صاحب پاکستان قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے ملاقات کی اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس ملاقات میں وزیر قانون آزم نظیر طارت صاحب بھی موجود تھے اس ملاقات کے بعد پھر قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے فل کوٹ اجلاس سپریم کورٹ کا طلب کیا گیا تھا جو اب سے کچھ دور پہلے جو ہے وہ ختم کیا گیا ابھی تک جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا ہے مگر اس اجلاس کے دوران جو باتیں کی گئی ہیں جو اس خط کے اوپر جو کچھ ڈسکس کیا گیا اس کا جو احوال ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کی طرف سے کیا ایکشن لیا جانے والا ہے اور اس خط کے بعد جو نتائج آنا وہ شروع ہو چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو ریلیف ملنا اب شروع ہو چکا ہے کیونکہ اس سے پہلے سب کو پتا تھا کہ ایک ساس جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پہلے لاہور آئی کورٹ کے ایک جج صاحب کی طرف سے بھی استیفہ دیا گیا تھا اور اس سے پہلے بھی اسلام آئی کورٹ کے جج جسس سردار عساق خان صاحب کی طرف سے بھی اس کا اظہار کیا گیا تھا کہ ہم یہاں بیٹھے صرف ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں جو کچھ حقائق کے برقص ہم سے جان بوچ کے زور زبدستی یا دباؤ میں آکے ہم سے یہ کروایا جا رہا ہے اور اب پاکستان طریقہ انصاف کی مطالبہ کر رہی ہے کہ جو عمران خان کو تمام مقدمات میں سعزائیں دی گئی ہیں اب یہ اس خط کے بعد جو اسلام آئی کورٹ کے چھے ججز نے خط لکا ہے اس خط کے بعد اب عمران خان کے جو سزائیں وہ اب کل ادم ہونی چاہیے ان سزاؤں کے اب کوئی قرونی حیثیت نہیں بچتی ہے کیونکہ اسلام آئی کورٹ کے ان ججز نے تسلیم کیا ہے کہ جس طریقے کے ساتھ جلد بازی میں تیزی کے ساتھ عمران خان کی کیسز کو سنا گیا اور عدالتی اوقاتکار کے بعد بھی ان کے کیسز کو سنا جاتا رہا تاکہ جلد بازی میں الیکشن سے پہلے ان کو سزائیں دی جائیں اب چونکہ عدلیہ نے بغاوت کر دی ہے ابھی تو عدلیہ نے بغاوت کی ہے آگے آگے دیکھئے گا کہ اسٹیبشمنٹ کے اندر بھی طاقتہ لوگوں کے اندر سے بھی بغاوت ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ عمران خان صاحب ایک جس کہتے ہیں ہمیشہ سے کہ جس کے ساتھ عوام ہے یا جس کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے اللہ اس کو کبھی بھی کسی بھی صورت جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتا ہے عمران خان آج بھی اپنے اسی موقعوں کے پر ڈٹکے کرے ہیں بار بار عمران خان کو پیغام بھیجا جا رہا ہے جیل کے اندر کہ آپ ہماری بات مان لیں آپ کو ہم جو ہے وہ جیل سے نکال دیں گے آپ کے تمام کیسے ختم کر دیں گے آپ آرام سے بنی گلہ بیٹھیں گزر شروع سے ابھی بشرا بیبی نے کافی زیادہ برہمی کا اظہار کیا کافی زیادہ انہوں نے تلخ باتیں بھی کی اسٹیبشمنٹ کو للکارہ اس حکومت کو للکارہ کہ اگر عمران خان صاحب چاہتے تو وہ آرام سے بنی گلہ میں جا کے بیٹھ سکتے تھے مگر انہوں نے وہ راستہ نہیں چنا وہ راستہ نواز شریف نے چنا تھا مگر عمران خان نے بتا جئے کہ میں نواز شریف والا راستہ نہیں چنا چاہتا میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں اب ہوا یہ ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ کے یہ چھے ججز جب ڈٹ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے عمران خان کے حق میں گواہی دینا شروع کر دی تو عمران خان کے حق میں جو گواہی دی گئی اس گواہی کے پھر نتائج آنا شروع ہوئے پہلی خبر یہاں سے اسلامباد آئی کورٹ سے آئی کہ چیف جسس اسلامباد آئی کورٹ عمر فاروق صاحب نے پاکستان طریقہ انصاف کو اسلامباد کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت دی اسلامباد کی انتظامیہ کو حکم دیا کہ فوری طور پر این او سی جاری کیا جا پاکستان طریقہ انصاف کو جلسہ کرنے کی تو پھر اس کے بعد نو مئی جس کا حوالہ دیا جاتا کہ نو مئی پاکستان طریقہ انصاف کے اخلاف وہ کیس ہے جو تاریخ میں کسی سیاس جماعت کے اوپر ایسا مقدمہ نہیں درج کیا ہوگا اور نو مئی کے واقعے کیار میں مکمل طور پر طریقہ انصاف کو کرش کیا گیا اب اسی نو مئی کے واقعات میں ناکرام طریقہ انصاف کو ریلیف ملنا زمانتے ملنا اب شروع ہونے جا رہی ہیں آج تھانا شادمان نظر آتش کیس میں سنم جوید اور علیہ حمزہ کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اور جنہ حوث حملہ کے جلاو گھراو کیس میں بھی اکتیس ملزمان کی جو زمانتیں ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں ادھر راولپنڈی کے اندر بھی جو نو مئی کے مقدمات میں جتنے بھی ملزمان گرفتار تھے ان سب کی زمانتیں منظور ہو چکی ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کی عمران خان کی پہلی کامیابی ہے جو ان کو اس اب احتجاج کا جو پاکستان طریقہ انصاف مطالبہ کر رہی ہے مسلسل الیکشن کے بعد کے ہمارا منڈیٹ چھینا گیا ہم سے ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں ہم اپنی سیٹیں واپس لے کر رہیں گے اب ایک ایک کر کے تمام جو طریقہ انصاف کے مقدمات ہیں عمران خان کے مقدمات ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے رالپنڈی میں بھی نو مئی واقعات کے مقدمات کے تمام ملزمان کے زمانت مل گئی ہے اور رالپنڈی میں درد چودہ مقدمات میں اب کوئی ملزم گرفتار نہیں رہا انیس ملزمان کے زمانتیں منظور کی ہیں اور زمانتیں منظور ہونے کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور یہ تو تھی پاکستان طریقہ انصاف ان رہنما کے ان کارکنوں کی رہائیاں یا زمانتیں جن کو نو مئی میں گرفتار کیا گیا تھا طریقہ انصاف نے اب عمران خان کی رہائی کی بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں چونکہ پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ نے پریس کانفرس کی جس میں عمر ایوب تھے بریسر گوڑ تھے اور سیکرٹری روف حسن تھے انہوں نے مطالبہ کیا یہ اسلام بہدائی کورڈ کے چھے ججز کے اس خط کے بعد عمران خان کو جو ہے رہا ہونا چاہیے ان کو جو مقدمات میں سزائے سنا گئے ہیں ان سزاؤں کی کوئی حیثیت اب نہیں رہتی ہے تو در پنجاب اسمبلی کے اندر بھی نائے کرام اپوزیشن ارکان یعنی کہ پاکستان طریقہ انصاف یا سنی اتحاد کنسل کے ارکان نے جو ہے عمران خان کی فوری طور پر رہائی کا مطالبہ کیا ہے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھر نے کہا کہ میاں صلی اللہ علیہ وسلم اقوال کو ایوان میں نہیں آنے دیا جا رہا ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ بانی پیٹے کو فوری طور پر رہا کیا جائے ہم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور انہوں نے پنجاب اسمبلی کے جراس کے دوران عمران خان کے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے ادھر سپریم کورٹہ پاکستان کی طرف سے چیف جسوس قاضی فیض عیسی صاحب کی طرف سے اسلامباد آئے کورٹ کے ان چھے ججس نے جو خط لکھا اس خط کے بعد اب جس طریقے کے ساتھ بھونچال آیا ہوا ہے اب کہہ ڈایا ہوا ہے اسلامباد کے اندر تو چیف جسوس قاضی فیض عیسی صاحب نے آج ہی فل کورٹ طلب کیا تھا اجلاس اور اس اجلاس کے بعد اب جو فیصلہ ہوا ہے نرکرام چونکہ اجلاس ختم ہو چکا ہے ابھی تک جب تک ہمیں ویڈیو ریکارڈ کرو اس کا علامیہ جاری نہیں ہوا ہے بتایا گیا کہ کچھ دیر تک علامیہ بھی جاری کر دیا جائے گا جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں اسلامباد آئی کورٹ کے ججس کے خط کا جیسہ لیا گیا ہے اور بتایا گیا فل کورٹ بینچ اور سپریم جیوڈیشل کونسل میں جانے پر یہ معاملہ ڈسکس کیا گیا کہ اسلامباد آئی کورٹ کے ان چھے ججس کا جو خط ہے اس خط کو فل کورٹ بینچ میں سنا جائے اور سپریم جیوڈیشل کونسل میں لے جائے جائے فل کورٹ اجلاس کا علامیہ اب سے کچھ دیر بعد یہ جاری کر دیا جائے گا چھے ججس کے خفیہ اداروں کے عدالتی معاملات کے مداخلے سے متعلق خط کے اوپر چیز جسس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے اس رویے میں یہ فل کورٹ اجلاس ہوا تھا تو یہ تھا آج کی کارروائی جو اس اسلامباد آئی کورٹ ججس کے بعد اب ہنگامہ خیز اس وقت صوتحال اسلامباد کے اندر چل رہی ہے میل ملاقاتیں چل رہی ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کو اب یہ ایک این موقع مل چکا ہے کہ فوری طور پر امران قاند کی مقدمات کو ختم کروایا جائے اب تک لیتنے اپنی فیڈویک ہے اس آرکومنٹ سیکش میں ناصبی دیجئے گا آپ ہم بہت طرح خیار رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تبتہ کیلے نارکس